بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آج صبح اپنے ان بچوں کے پاس آیا تو آگے دیکھا کہ یہ تو ماشاءاللہ کچھ ہیلڈی ہے یہ بھی تھوڑا تھوڑا بھی سوستا اور کافی کمزور ہے لیکن یہ دوستو نہیں بچ سکا یہ تقریبا ابھی اس کی لگتا کچھ دیر پہلے ہی ڈیتھ ہوئی ہے کیونکہ اس کے پار وگر ابھی یہ دیکھیں میں ہلا سکتا ہوں لیکن یہ پیچھے سے سارا نیلا ہو گیا نہ جانے سے پیچس لگ کے یہاں کیا ہوا تو دوستو یہ بچ نہیں سکا میں کافی دکھی ہوں کیونکہ میں دو تین دن سن کو پار رہا تھا آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے ایک اپنے دوست سے یہ اڈاپٹ کیا تھے کیونکہ ان کے اس کی پیرنٹ جو تھی فیمیل وہ مرگی تھی تو ان بچوں کو میں نے اڈاپٹ کر لیا کہ میں ان کو پار لوں گا لیکن یار جو اللہ کو ملدور تھا یہ بچہ نہیں بچ سکا دعا کیجئے گا کہ جب باقی کے دو بچے بچ جائیں اور میں ان کی کیر اچھی طرح کر لوں یہ بھی کافی سوست ہے ابھی لیکن پتہ نہیں اب ان کو کیا میڈیسن دینی ہے میں ان کو سلٹی لیک بھی دے رہا تھا سورج مکھی بھی دے رہا تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں جو میں ان کو مکس کر کے دے رہا تھا فروٹ میں بھی دے رہا تھا کیونکہ دو تین دن تو ہوئے ابھی میرے پاس آئے گئے کو تو باقی کی اب میں ان کو فیڈ دیتا ہوں ابھی تو میں آپ کو بتانا تھا کہ ان کو فیڈ وغیرہ کیسے دیتے ہیں اور کیا چیز دینی ہے لیکن یار جو اللہ کو منظور اچھے چلیں ان میں سے کوئی بچ جائے تو میری سٹرگل پوری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جل سے جل ٹھیک ہو جائیں اور باقی کے بچیں لیکن یار یہ جو مر گیا ہے اس کا مجھے بہت ہی تک ہو رہا ہے کیونکہ دو تین دن سے ان کو میں فیڈ کروا رہا تھا اور کافی میرا ان کے ساتھ لگاؤ ہو گیا تھا تو یار ایسا کیوں ہوا یہ اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں یہ دیکھیں کافی لگتا تھا تکلیف میں تھا جو اس کے ٹانگیں پنجے کھلے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی لگتا یہ فوت ہوئے ہے کیونکہ میں یہ ایک بار رات بھی ان کے پاس آیا ہوں اور ان کو آ کے فیڈ دیئے میں نے لیکن یہ نہیں بچ سکا بس یہ پیٹ کے ایک وائرس ہوتا ہے جس کی وائرس ہے ان کو ایسا کوئی انفیکشن فنگس ہوئے تھا تو میں کرتا ہوں یہ ہوں کہ اب اس کے صفائی کرتا ہوں اور صفائی کرنے کے بعد اس کو میں ان بچوں کو لہدہ کرتا ہوں اور میں کوشی کرتا ہوں کہ ان کو رکھوں بھی لہدہ لہدہ تاکہ یہ بچ جائیں اور بس یا جو اللہ تعالیٰ کو ملدور چلیں ٹھیک ہے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کو اور باقی کی کنڈیشن بتائیں گے کہ یہ بچے کیسے پل رہے ہیں ابھی تو دعاوں میں یاد رکھے گا اور ان کے لئے بھی دعا کیجئے گا کہ یار یہ بچے بچے ہیں میری آواز سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مجھے کافی میں ان کے لئے دھکھی ہوں چکے دو تین دن سے مجھے ان کے ساتھ اتنا لگا ہو گیا تھا کہ یہ میرے ساتھ فرینڈلی ہو گئے تھے میں ویسل بھی جاتا تھا تو یہ میری طرف دیکھتے سے مجھے متوجہ کرتے سے ایسے کر کے دیکھیں نا ابھی اس نے تو یہ کافی چیزیں سیکھ رہے ہیں ابھی تو چلیں دعا کیجئے گا کہ یہ بچے ہیں اللہ حافظ سیکھ رہے ہیں